بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایک نظر لنڈن ہیترو جی ایف کے امریکہ دبئی یا استمبول ائرپورٹس پر نظر آنے والے ہوائی جہازوں پر ڈالیں ان میں کچھ ہوائی جہاز لینڈ کر رہے ہیں اور کچھ گراؤنڈ پر روانگی کے لیے تیاری میں مصروف ہیں اور جلد ہی ٹیک آف کر جائیں گے یہ جھلک صرف ائرپورٹس اور اس کے بہت نزدیک آپریٹ کرنے والے ہوائی جہازوں کی ہے ذرا ایک نظر دنیا کے مصروف ترین ائر روٹس پر موجود ائر ٹیفک پر بھی ڈال لیں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ سکے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سب ہوائی جہاز ایک دوسرے سے کیسے کلیر رہتے ہیں مثلا ان بیشمار ہوائی جہازوں نے کہیں نہ کہیں سے ٹیک آف کیا ہوگا اور لینڈ بھی کریں گے ان کے درمیان محفوظ فاصلہ کیسے پرقرار رکھا جاتا ہے شاید آپ کا خیال ہو کہ آج کے بہترین سسٹمز آٹومیٹیکلی ان ہوائی جہازوں کو ایک دوسرے سے کلیر رکھتے ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی فلائٹ کو محفوظ بنانے کا ہر فیصلہ صرف اور صرف ائر ٹیفک کنٹرولر اپنی سوچ سے کر رہا ہے ہر ایک سنگل فلائٹ اس کے کی ہوئے فیصلے پر عمل درامت کر رہی ہے دنیا بھر میں ہر وقت دنیا میں اس ائر ٹیفک کنٹرولر کو ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنے میں مدد دینے کے لیے بہت سے سسٹمز موجود ہیں لیکن کنٹرولر انہیں استعمال کرتے ہوئے کیا فیصلہ کریں گے یہ سب اس کنٹرولر کا ہی کمال ہے آپ کی فلائٹ ٹیک آف کے لیے رنوے کے نزدیک پہنچ رہی ہے اور پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف مانگ لیا ہے ٹاور کنٹرولر نے اسے رنوے پر انٹر ہو کا ٹیک آف کرنے کی اجازت دے دی ہے لیکن بھول گیا کہ اسی رنوے پر لینڈنگ کے لیے ایک ہوائی جاز بھی رنوے کے نزدیک پہنچ رہا ہے جسے لینڈنگ کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے غلطی تو ہو گئی اب یہی ائر ٹیفک کنٹرولر شاید اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ڈپارچر کو جلدی جلدی ٹیک آف کرنے کے لیے کہے گا اور لینڈ کرنے والے ہوائی جہانس کی پوزیشن بھی بتائے گا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ڈپارچر لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اب وہ انچ بائے انچ اپنے آپ کو اس سیچوئیشن میں پھسا چکا ہے میں نے پاکستان میں کئی مرتبہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھا دنیا کے ہر ائرپورٹ پر ایسا یقین ہوا ہوگا اور ہوتا ہے اب یہی انسانی فیصلہ اس سیچوئیشن کو محفوظ یا غیر محفوظ بنا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایس ایٹ ٹیفک کنٹرولر یا تو میں لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کی لینڈنگ کلیرنس کینسل کر دیتا اور ڈپارچر کو بھی ٹیک آف نہ کرنے دیتا تاکہ لینڈ کرنے والا ہوائی جہاز آسانی سے گو راؤنڈ کرتے ہوئے رنوے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے گزر جاتا لیکن بس ابھی کلیر ہو جائے گا ابھی کلیر ہو جائے گا اسی کیفیت میں لینڈ کرنے والا ہوائی جہاز ڈپارچر کے سر پر پہنچ گیا اور سامنے رنوے پر موجود ہوائی جہاز کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی لینڈنگ کی کوشش کینسل کر دی اور گو راؤنڈ کر گیا یعنی رنوے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے بلندی کی طرف چڑھنا شروع کر دیا ادھر ڈپارچر ہوائی جہاز نے بھی رنوے پر دوڑنا شروع کر دیا اور جلد ہی ایک ایسی سپیڈ پر پہنچ گیا جہاں اسے روکنا بھی ممکن نہیں تھا اب اس نے ٹیک آف کرنا ہی تھا اب ڈپارچر ہوا میں بلند ہو گیا اور اوپر اس کے لینڈ کرنے والا ہوائی جہاز نیچے والی فلائٹ کی وارننگ ملنے پر امرجنسی میں ہوا میں تیزی سے بلند ہونا شروع ہو گیا یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا بلکہ یہیں کسی ائرپورٹ پر ہونے والے واقعے کا ذکر کر رہا ہوں میں لاہور ائرپورٹ ریڈار پر شف سپروائزر تھا اور رات میں ہمارے پاس تین چار بہت مصروف ائر روٹس ہوتے تھے جس میں دہلی کی طرف سے اوورہیڈ لاہور اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہنگو کی طرف جاتے ہوئے اغوانستان میں ہونے والا روٹ بھی شامل تھا دوسرا مصروف ترین روٹ ساؤتھ کی طرف سے زوب کی طرف سے ہنگو اور پھر پاکستان کے نورت میں گلگت کی طرف جاتا تھا جس پر اسلامباد پشاور اور چائنہ آنے جانے والے ہوائی جہازوں کا رش رہتا تھا پشاور اور اسلامباد لینڈ کرنے والی فلائٹس کا جب 35-40 منٹ کا فلائنگ ٹائم رہ جاتا تھا تو انہوں نے اپنا کروزنگ لیول چھوڑ کر نیچے اترنے کا عمل شروع کرنا ہوتا تھا اب ان ہوائی جہازوں کو اوپر سے نیچے اترنے کے لیے اے ٹریفک کنٹرولر اپنے دماغ کا اور ججمنٹ کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک محفوظ لیول دے گا اور اس چیز کو نظر میں رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے دوسری فلائٹ آ رہی ہو اور کنٹرولر اس کے لیول کے تھروں اس ہوائی جہاز کو ڈسینڈ دے دے صرف اس لیے کہ اس کے ذہن میں سامنے والی ٹریفک نہیں تھی یہ نیئر میس ہو گئی ہے یعنی دونوں ہوائی جہازوں کے آپس میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا بارہا ایسا دنیا میں ہوا ہے کنٹرولرز کے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے کے لیے ریڈار تو موجود ہے بلکہ ریڈار پر مختلف طرح کے کنفلیکٹ علامز بھی موجود ہیں لیکن اے ٹریفک کنٹرولر ہیوی ورک لوڈ میں کیسے بیہیف کرے گا کیا علام کو بجتے ہوئے اور اپنی سکرین پر دیکھتے ہوئے بروقت فیصلہ کرے گا یا کسی دوسری ٹریفک کو ہینڈل کرنے میں یا کسی ایورجنسی کو ہینڈل کرنے میں اتنا مہو ہو جائے گا کہ اس ہوای جہاز کو بھول جائے گا رات میں جب ہیوی ٹریفک ہماری اے سپیس سے گزرتی ہے تو نظام کے مطابق ہر فلائٹ کو ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے اور محفوظ بلندی پر رکھا جاتا ہے اب ہوای جہازوں میں لگے ہوئے جدید سسٹمز کی موجودگی میں ٹھیک ٹھیک پوزیشن بتانا ممکن ہو گیا ہے اور ٹھیک ٹھیک بلندی کو پرقرار رکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسی اے سپیس میں جہاں پہلے اگر آگے پیچھے ہوای جہاز اسی میل کی دوری پر اور انتیس ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر ایک ہزار فٹ کے سپریشن سے اکاموڈیٹ کیے جاتے تھے تو اب یہی پر سپریشن سٹینڈرڈز آدھے سے بھی کم کر دیے گئے ہیں اور ڈبل ٹریفک اسی اے سپیس میں ہینڈل کی جا رہی ہے اب اے سپیس میں ٹریفک ڈبل ہو چکی ہے یہ ڈبل لوڈ اے ٹریفک کنٹرولرز پر پڑ گیا ہے اگرچہ ان کے نظام کو بہت بہتر بنایا گیا ہے بہترین سے بہترین سسٹمز ان کو مہیا کیے گئے ہیں روٹ سٹرکچر بھی سیدھا کیا گیا ہے تاہم فیصلہ صرف اسی کنٹرولر نے کرنا ہے یہی کنٹرولر اب ہوای جہازوں کو اپنی اے سپیس سے گزارنے کے لیے اور ان کے مطلوبہ لیولز انہیں دینے کے لیے ان ہوای جہازوں کو ٹائم سلوٹس بھی دیتے ہیں تاکہ جب ڈپارچرز ہو جائیں تو ہوای جہاز کو مطلوبہ بلندی مل جائے یہ بھی اسی اے ٹریفک کنٹرولر نے اپنی ساری ٹریفک کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر کے دینا ہے لاہور ایریا کنٹرول سینٹر میں رات کے وقت اسلام آباد لاہور اور پشاور سے ہونے والے ڈپارچرز کو ہائی لیول دینا ممکن نہیں رہتا تھا تو مجبورا ہم ڈپارچرز کو بہت کم بلندی پر ہی نیچے روک دیتے تھے کیونکہ ہائی لیول سارے کے سارے اوکوپائیڈ ہوتے تھے مثلا پشاور سے جانے والی فلائٹ کو 38000 فٹ کی بلندی چاہیے تھی لیکن اے ٹریفک کنٹرول نے اسے صرف 24000 فٹ کی بلندی تک کلیر کیا کیونکہ اس کے اوپر لیول پر فلائٹس موجود تھیں ایک آت دفعہ تو ایسا ہوا کہ یہی ڈپارچر واپس لینڈ کر گیا کیونکہ اتنی کم بلندی پر زیادہ انزن خرچ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتا تھا میں نے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی شفٹ میں اور اپنی ڈیوٹی میں ایک طریقہ کار نکالا میں جب لاہور ایریا کنٹرول سینٹر میں شفٹ سپروائزر کے طور پر اپنی رات کی ڈیوٹی ٹیک آور کرتا تھا تو سب سے پہلے رات میں ایسی ساری فلائٹس کا ڈیٹا نکال لیتا تھا یہ کام میں اپنے سپروائزر پوزیشن پر اے ٹیفک منیجمنٹ سسٹم میں مختلف فلٹرز لگا کر کر لیتا تھا پھر میں ان ائرپورٹس کو فردن فردن پیغام دیتا تھا کہ ایسی تمام فلائٹس کی ہینڈلنگ ایجنسی کو کال کر کے بتا دیں کہ ہوائی جہاز کو فائنل لیول چوبیس ہزار فوٹ ہی ملے گا اور اس کے لیے وہ پہلے ہی ایکسٹرہ اندن لے کر چلے اگر ہائی لیول مل گیا تو دے دیں گے میرا آدھا گھنٹا لگ جاتا تھا لیکن یہ ساری صورتحال ان مسافروں کی ممکنہ کوف دور ہو جاتی تھی پھر ہم نے اسی انفرمیشن کو نوٹائم یعنی پائلٹس وغیرہ کے لیے نوٹس کے تھرو بھی بتانا شروع کر دیا تاکہ ہمیں سب کو فردن فردن نہ بتانا پڑے زندگی آسان ہو گئی تھی کیونکہ پائلٹ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ڈپارٹسر کے بعد کیا ہوگا میں اپنی نیکس آنے والی ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کی فلائٹ کی سیفٹی کے لیے کیا کیا ایکسٹرا بندوبست کیے جاتے ہیں جو ایکسٹرا سیفٹی لیئر بھی بن جاتے ہیں تاکہ آپ کی فلائٹ چاہے وہ گراؤنڈ پر ہو یا ہوا میں محفوظ رہے یہ تو میں نے بتا دیا کہ رات میں ہیوی ٹریفک کو ہم اپنے ریڈار کی مدد سے ہینڈل کرتے ہیں لیکن اگر ریڈار اچانک بند ہو جائے تو کیا ہوگا میں نے اپنی نظروں کے سامنے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب ہوای جہاز گرد چمک کے طوفان میں اپنے اپنے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں تو پھر اے ٹریفک کنٹرولر انہیں کیسے ہینڈل کرتا ہے ان کے درمیان سپریشن کیسے منٹین کرتا ہے ٹاور کنٹرولر یہ کیسے انشور کرتا ہے کہ جب ایک ہوای جہاز لینڈ کر رہا ہو تو رنوے پر کوئی دوسرا ہوای جہاز یا کوئی گاڑی موجود نہ ہو حالانکہ رنوے اس سے بہت دور ہوتا ہے اور رات میں تو پھر اور مشکل ہو جاتی ہے اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ رنوے پر کوئی گاڑی حرکت کر رہی ہے چاہے اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہوں یا نہ ہوں ایک ہوای جہاز رنوے پر ڈپارچر کے لیے جب دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے آگے کوئی دوسرا ہوای جہاز آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے ایک دفعہ پھر ان ہوای جہازوں کو دیکھیں اور اب یہ محسوس کریں کہ یہ تمام ہوای جہاز کسی نہ کسی ایٹریفک کنٹرولر کے کانٹیک میں ہیں اور وہی ان کے تمام نازک فیصلے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی